اس سے پہلے کہ میں ان بریئرز پہ بات کروں سعودی رب کی بات ہے ایک لڑکا تھا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب ڈیفرنٹ جو پونڈ ویب سائٹس تھی وہ سبسکرپشنز مانگتی تھی تو آپ کو ای میلز بیشتے تھے اس میں کانٹینٹ کے ساتھ تو وہ اپنے دوستوں کو فارور کرتا تو اس نے آٹومیٹک سکیجول پہ لگا دیا اس کو کہ ایس سونے سی ریسیوڈ دا ویڈیوز فرم دی ایڈ ویب سائٹ اس نے اس کو آگے اپنے سارے دوستوں کی جو ایک لمبی ای میل کی لیسٹ تھی جن نے کہا تھا کہ ہم سب کو بھیجو اور ای میلز کٹھے کے اور لیسٹ بنائی اس کا آٹومیٹک سکیجول میں ڈال دیا کہ جب بھی مجھے یہ چیز ریسیوڈو میں ان کو بھیج دیکھ رہا دن گزرتے گئے لوگ کہتا ہے یار تو چیت ہے اور بڑا انجوئے کریں اور یہ تو وہ اللہ معاف کرے گناہوں میں ایک پلیجر تو رکھا ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ اس کے طرف جاتا ہے ultimately he died کچھ دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی مشایخ کو بولا کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے جنازہ پڑھا گیا اس کو دفنا دیا گیا انہ لیلہ و انہ لیلہ راجعون اور وہ دفنا دیا گیا ہفتہ ابھی گزرے نہیں تھا تو اس شخص کے جو لڑکا مر چکتا ہے اس کے طرف سے ایمیل آئی دوستوں کو ساری ویڈیوز وہ تو حیران ہو گیا کہ وہ تو مر گیا لیکن ویڈیوز کس نے بیجی تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یار اس سے تو آٹومیٹک سکیجول پر لگائے باتا کچھ لوگوں نے دیکھیں کچھ لوگوں نے ان کے کام پر جسم اور وہ شیخ کے پاس گئے شیخ جو ہمارا دوست مر گیا فوت ہو گیا وہ اپنی قبر میں ہے اور اس کے ایمیل سے ہمیں ویڈیوز آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں تو شیخ نے کہا کہ کچھ سلوشن نکالو کسی سوفیٹ ڈویلیپر کے پاس جاؤ کسی ہیکر کے پاس جاؤ وہ لوگ ٹرائے کرتے رہے کرتے رہے کوئی ریزلٹ ان کو نہیں ملا اگلے ویک پھر وہ اپنی قبر میں ہے وہ شخص اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایمیلز ریسیف کر رہے ہیں with filthy ویڈیوز with explicit ویڈیوز جو کہ ان کی اماز کو بربانت کر رہی ہیں شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ ہم بائیک آٹ کرتے ہیں نہیں دیکھیں گے ultimately جب اس کی موت کو وہ بھول گئے تو وہ بھی دیکھنا شروع ہو گا اور اپنی وہ قبر میں کیا کماتا رہا وہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم لوگ بھی نا جب زورے جالیت مجھے جاد ہے ہمارا ہم لوگ بھی نا کوئی اچھی چیز دیکھی سانگ کوئی مووی دیکھی کوئی بری چیز بھی دیکھی فورا سے دوستوں کو شیئر کی اس کے نام اس کے لنگ اس کی ویڈیوز کو یہ چیز وہ چیز کلالے دیکھ چک کر not realizing کہ شاید میں تو مسجد میں چلا جاؤں گا یا میں مسجد میں جا کے عبادت کر رہا ہوں لیکن جو لڑکے ہیں جو میرے دوست اگر وہ دیکھ رہے تو مجھے گناہ مل رہا ہے اس کا even if I'm sleeping وہ دیکھ رہے ہیں گناہ مجھے مل رہا ہے even if I'm dead وہ دیکھ رہے ہیں گناہ مجھے مل رہا ہے and same goes for اور آج کل کی جتنی بوری چیزیں ہیں گناہوں کی چیزیں ہیں ہم لوگ کس طرح سے ایزی ویڈ کو شیئر کرتے ہیں on facebook instagram twitter پہ not realizing the fact کہ زندگی میں بھی ہمارا جو ایک گناہوں کا جو بک ہے اس پہ لکھا جا رہے ہیں فرشتے لکھتے جا رہے ہیں and thanks to social media جسی وجہ سے تو ہر وقت میں فرشتے لکھ رہے ہیں نیکییں بھی ایسی بات کوئی شخص ایک حدیث شیئر کرتا ہے اپنے facebook پہ اس کے پانسو دوست ہیں ہزار دوست ہیں انہاں ہزار میں سے بھی تین سو نے پڑھی اور انہوں سے پچاس نے بھی عمل کیا اس پہ سبحان اللہ پچاس لوگوں کا عمل اس کے کاؤنٹ میں آ رہا ہے صحیح جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب دور ہے I pray کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لیں اور ہمیں وہ وہ عمال کرنے کی تحفیق دیں جو کہ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب فرمائیں قیمت کے دن اور جنس الفردوس اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں جو ہم سے غلطیاں کوتائیاں پاس میں ہو گئیں ان سب کو بخش دیں اور آئندہ ہر قسم گناہ سے بچا لیں